بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد آج ہمارا سبق ہے کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پر کس طرح ایمان لاتے ہیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے عقیدہ واسطیہ کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طریقت اہل سنتی فی اسماع اللہ و صفاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کے حوالے سے اہل سنت کا منحج کیا ہے فرماتے ہیں طریقتہم اسبات ما اسبتہ اللہ لنفسی فی کتابی او علا لسان رسولی اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور منحج اسماع و صفات میں یہ ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے خود یعنی قرآن کریم میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت کیا ہے یعنی احادیث میں تو اس کو وہ ثابت کرتے ہیں من غیر تحریف تحریف کے بغیر یعنی اس میں تحریف بھی نہیں کرتے اس کی آگے وضاحت زیادہ بخوبی آ جائے گی ولا تعطیل تحریف بھی نہیں کرتے تعطیل بھی نہیں کرتے ولا تکیف ولا تمثیل اور تکیف سے بھی کام نہیں لیتے اور تمثیل سے بھی کام نہیں لیتے اب آگے وضاحت ہے کہ تحریف کیا ہے تعطیل کیا ہے تکیف کیا ہے اور تمثیل کیا ہے سب سے پہلے تحریف لگوی طور پر تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو بدل دینا تغجیر کو تحریف کہتے ہیں واصطلاحا یہ جو عقیدے کی اسطلاح ہے اس میں تحریف کسے کہیں گے تغجیر اللفظ نسی او معناہ نس یعنی قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کا لفظ تبدیل کر دینا یا معناہ تبدیل کر دینا اسے تحریف کہتے ہیں اسطلاحی طور پر تو مثال و تغجیر اللفظ لفظ میں تبدیلی کی مثال کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قرآن کریم کی آیت کو بھی بدل دیا گیا بعض مسلمانوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے گمراہ فر کے جو اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کو جو ماننے سے انکاری تھے تو کیسے تغجیر قولی ہی تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کو بدلنا اس کی مثال ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی اور یہ کلام کی پھر تاقید لائی گئی کہ کلام ہی فرمائی یعنی اس کو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اس میں کوئی شاید کوئی مجازی مانا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہی فرمائی تو اب کیا کیا ہے تحریف کرنے والوں نے مِن رَفْعِ الْجَلَالَتِ إِلَى نَسَبِهَا اللہ تبارک و تعالی کا لفظ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس میں گرامی جو ہے لفظ اللہ اس کو اس کی جو رفع تھی اس کو انہوں نے نسب میں بدل دیا لِيَكُونَ التَّقْلِيمُ مِن مُوسَى لَا مِنَ اللَّهِ تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جو کلام کرنے کا جو فیل تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا اللہ تبارک و تعالی کا نہیں تھا جب انہوں نے ایسے پڑا اس کو وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَقْلِيمًا نعوذ باللہ استغفر اللہ تحریف کر دی لفظی تحریف کہ وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَقْلِيمًا اس کو پڑا تو اس کا معنی پھر یہ ہونا تھا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمائی کہ جس طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا حالانکہ قرآن پاک کے جو الفاظ تھے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا تو لفظ اللہ فائل برناہا تھا تو اللہ تبارک وطالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی تو یہ ہے لفظی تغجیر اور لفظی تحریف کی مثال وَمِثَالُ تَغْجِيرِ الْمَعْنَى اب مانوی تغجیر یعنی مانوی تحریف کی مثال کیا ہے تغجیر ومان استواء اللہ اللہ تبارک وطالہ کے عرش پر مستوی ہونا ہے اللہ تبارک وطالہ عرش پر مستوی ہے الرحمن وعلى العرش استواء قرآن کریم میں بھی ہے احادیث بھی کسرت کے ساتھ موجود ہیں امت کا اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے لیکن بعض لوگ اللہ تبارک وطالہ کے یہ جو استواء ہے صفت استواء اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کا معنی بدل دیتے ہیں معنی کیا کرتے ہیں اب اللہ تبارک وطالہ کا جو استواء ہے عرش پر اس کا جو حقیقی معنی ہے علو وہ استقرار ہے علو کا معنی بلندی ہے یعنی اللہ تبارک وطالہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے عرش سے بھی اوپر ہے عرش بھی مخلوق ہے اس سے بھی اوپر ہے علو اور دوسرا اس کا معنی استقرار ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کی ذات بابرکات نے قرار پکڑا ہے کمائیلی کو بیشانی اس کی ہم کوئی کیفیت تو بیان نہیں کرتے جیسا کہ آگے وضاحت آنے والی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستقر ہے عرش کے اوپر تو یہ استواء میں دو معنی تھے ایک علو اور دوسرا استقرار تو اس معنی کو بدل دیا گیا جو استواء العرش کی صفت کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے کہا جی چلیں ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن اس کا معنی بدل دیتے ہیں معنی انہوں نے کیا کیا علیہ الاستیلاء والملکی کہتے ہیں کہ استواء کا معنی ہے غالب آ جانا اور مالک بن جانا غالب آنا اور مالک بن جانا تو کہتے ہیں یہ ہے معنی اس کا استواء علی العرش سم استواء علی العرش اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہوا الرحمان علی العرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہوا تو کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہونا اس سے مراد علوب و استقرار نہیں ہے بلکہ استعلاع و ملک ہے اللہ تبارک وطالعہ غالب آ گیا اور اللہ تبارک وطالعہ مالک بن گیا یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ کیا یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں سم مستوی علیہ الرش پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا اگر اس کا معنی یہ کریں پھر اللہ عرش پر غالب آیا اور پھر اللہ عرش کا مالک بنا تو کیا پہلے مالک نہیں تھا یعنی بالکل واضح ہے کہ یہاں مانوی تحریف کی گئی ہے تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں سے اکثر صفت استواء کا انکار کرتے ہیں اور خود ہمارے محول معاشرے میں بھی جو مطلب اہل الحدیث اور سلفی جو احباب ہیں ان کے علاوہ جو حضرات ہیں وہ چاہے ہمارے دوبندی بھائی ہوں یا بریلوی بھائی ہوں تو وہ بھی استوال علیہ الرش کو کمائیلی کو بشان ہی تسلیم نہیں کرتے وہ بھی یہی مانا کرتے ہیں اس لیے تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر جگہ ہے جو شخص استوال علیہ الرش کا عقیدہ رکھتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات عرش پر مستوی ہے اس کا علم و قدرت ہر جگہ ہے اس کا قبضہ ہر جگہ ہے اس کی صفات سما و بسر ہر جگہ ہے لیکن اس کی ذات ہر جگہ نہیں ہے کیونکہ استوال علیہ الرش کا عقیدہ انہوں نے تسلیم کی ہے جو لوگ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے تو جب سم استوال علیہ الرش اس طرح کی نصوص ان کے سامنے آتی ہیں قرآنی آیات اور حدیث تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلاند ہو گیا وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ غالب آ گیا اللہ مالک بن گیا تو یہ ہے معنوی تحریف کی مثال تو لین تفیع عنہ معنی الاستوائل حقیقی وہ یہ معنی میں تبدیلی کیوں کرتے ہیں استوائل الرج کا معنی غالب آنا اور مالک بننا یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حقیقی استوائی کا معنی ختم ہو جائے یعنی اللہ کی یہ جو حقیقی صفت ہے استوائی والی یہ ختم ہو جائے تو اس لیے یہ تحریف کرتے ہیں دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ اہل سنت والجماعت جس طرح اللہ کی صفات اللہ کے اسماع کو تسلیم کرتے ہیں بغیر تحریف کے تو بغیر تعتیل کے بھی تو تعتیل کیا ہے لغوی طور پر تو کسی چیز کو چھوڑ دینا اور کسی چیز کو خالی کر دینا اس کو کہتے ہیں تعتیل اور استلاحی طور پر عقیدے میں جو استلاح تعتیل استعمال ہوتی ہے استلاحا انکارو ما یاجیبو للہ من الاسماع والصفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسماع و صفات ثابت ہیں ان کا انکار کر دیں یعنی قرآن و سنت میں جو اسماع و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں ان کا سرے سے انکار ہی کر دینا اس کو کہتے ہیں تعتیل اما کلیین کا تعتیل الجہمیہ یا تو بلکل کسی بھی صفت کو ماننے سے انکار کر دینا بلکل سرے سے ہی جیسا کہ جہمیہ کی تعتیل تھی جہمیہ معتلہ ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کا وہ سرے سے انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی بھی صفت باری تعالیٰ کو و اما جزئین کا تعتیل الاشاریہ یا پھر اشاری لوگوں کی تعتیل کی طرح جزوی تعتیل یعنی وہ مکمل طور پر ہر صفت کا انکار نہیں کرتے بلکہ تھوڑی سی صفات ہیں جن کا وہ اقرار بھی کر لیتے ہیں تو ان کی تعتیل جزوی ہے کلی نہیں ہے اللہ زینہ لم يسبتو من صفات اللہ اللہ سبع صفات جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کیا ہے اور سات صفات کو ثابت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف سات صفات کو ہم مانتے ہیں باقی جتنی بھی صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ہم ان کو مانتے نہیں ہیں ان میں پھر وہ تعویل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے مجموعات ان فی قولی ہی وہ جو صفات ہیں ہی یا مجموعات ان فی قولی وہ اس شعر میں شاعر کے اس شعر میں وہ جمع کر دی گئی کون سی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے یعنی صفت حیات سے متصف ہے علیم ہے صفت علم سے متصف ہے قدیر ہے صفت قدرت سے متصف ہے یعنی وَلْقَلَامُ صَابِتُن لَهُ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت ہے یعنی صفت کلام ثابت ہے ارادت اسی طرح صفت ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں وَقَذَاكَ السَّمْعُ وَالْبَسَرُ اسی طرح سما اور بسر تو یہ سات صفات ہیں ٹوٹل جن کو اشائرہ مانتے ہیں بقی ساری صفات کی وہ تحریف کرتے ہیں اس کا مانا بدلتے ہیں یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کا انکار ہی کرتے ہیں یہ سات صفات یہ بھی ان کے گلے کا کانٹا تھی اس لیے ماننے پر مجبور ہو گئے مطلب پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بلکل ہی نفی کرتے دیکھیں ذات تو صفات سے پہچانی جاتی کسی بھی چیز کی ذات ہوتی ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں تو صفات سے پہچانتے ہیں مثلا شیر ہے آپ کے سامنے ایک بات آتی تو آپ کے ذہن میں اس کی وہ شکل آتی اس کی صفات آتی ہیں اس کا جسم ایسا ہوتا ہے اس کے بال ایسے ہوتے ہیں اس کی بہادری ایسی ہوتی ہے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے اس کی دھاڑ ایسی ہوتی ہے یہ ساری صفات ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی صفت شیر کی نہ ہو تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی شیر کا لفظ سننے سے کچھ بھی نہیں تو اگر صفات سے ایک ذات کو خالی کر دیں تو وہ معدوم ہو جاتی ہے بغیر صفات کے کوئی بھی ذات وجود نہیں رکھتی اب دیکھیں یہ وجود بھی ایک صفت ہے وجود بھی ایک صفت ہے تو ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے صفت حیات اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اشائرہ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اگر یہ نہ مانیں تو پھر تو ذات باری تعالیٰ کا انکار لازم آجائے اسی طرح علم ہے قدرت ہے کلام ہے ارادہ ہے سما ہے بسر ہے تو ان سات صفات کو صرف تسلیم کرتے ہیں باقی ساری صفات میں وہ مانوی تحریف کرتے ہیں اب دو باتیں تو ہو گئی ہیں تحریف اور تعطیل اب باقی رہے گئیں دو تکییف اور تمثیل اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات میں تمثیل اور تکییف سے بھی کام نہیں لیتے تو وہ ہیں کیا تکییف اور تمثیل اور ان میں فرق کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تکییف کہتے ہیں کہ صفت کی کیفیت کا اس بات کرنا کہ کوئی صفت کس طرح کی ہے بیان کرنا کہ اس اس طرح کی ہے صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت اس کی کیفیت بیان کرنا اس کو تکییف کہتے ہیں جیسا کہ کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کی جو صفت استواء ہے اس اس طرح کی ہے یعنی استواء کی وہ کیفیت بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے مستوی ہے وہ کوئی بھی صفت بیان کرے ہم تو نعوذ باللہ کوئی ایسی کیفیت بیان نہیں کرتے یہ اہل سنت کا منج ہے تو تمثیل کیسے کہتے ہیں تکییف تو یہ ہوئی کہ اللہ کی صفت کی کیفیت بیان کرے کوئی اور تمثیل یہ ہے کہ اس بات کسی چیز کا ہم مثل ثابت کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کوئی کہے اللہ کی فلان صفت فلان چیز جیسی ہے فلان مخلوق کی صفت جیسی ہے کیونکہ خالق کے علاوہ دنیا میں مخلوق ہی تو ہے تو خالق کی کسی صفت کو کسی بھی چیز کی صفت سے تشبیح دیں گے تو خالق کی مخلوق سے تشبیح لازم آئے گی جیسا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے تو ایسا کوئی کہہ دے تو وہ ممثل ممثل ہے یعنی تمثیل بیان کرنے والا ہے اب آپ نے پڑا ایک ہے تکییف اور ایک ہے تمثیل تکییف میں کیفیت بیان کرنا اور تمثیل میں کسی کی مثل قرار دینا اب ان میں ایک لطیف سا فرق ہے دونوں جرم ایک جیسے ہی ہیں تکییف بھی تمثیل بھی لیکن ان میں ایک لطیف سا فرق ہے وہ کیا ہے والفرق بینا ہما ان انت تمثیل ذکر صفت مقیدتن بمماثلین تمثیل جو تمثیل ہے یہ کسی صفت کا ذکر کرنا کسی مماثل کی قید کے ساتھ یعنی ہم مثل چیز کی قید لگا کر کہ فلان چیز جیسی ہے فلان چیز کی فلان صفت جیسی ہے ٹھیک ہے اور وَتَكْيِفُ ذِكْرُهَا غَيْرَ مُقَيَّدَةِمْ بِهِ اور جو تکییف ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کی کسی صفت کو غیر مقید بیان کرنا تکییف کیفیت بیان کرنا لیکن اس کیفیت کو کسی چیز کی کیفیت سے تشبیح نہ دینا مطلب کوئی کہے کہ جس طرح اللہ تبارک وطالہ عرش پر مستوی ہے تو کہے کہ استعواہ ایسے ہے ایسے ہے بات کرے ایک بات اور دوسرا کہے کہ جس طرح انسان لیٹتا ہے یا انسان کھڑا ہوتا ہے یا انسان ایسے کرتا ہے ایسے تو ان دونوں میں فرق ہے ایک ہے کہ بغیر کسی قید کے کسی چیز کو مماثل بنائے بغیر اس کی کوئی کیفیت بیان کرنا اس کو تکییف کہیں گے اور کسی چیز کسی مخلوق کو برابر کھڑا کر کے اس کی صفت کے ساتھ اس کی مشابہت قیم کرنا اس کو کہتے ہیں تمثیل تو حکم حاضح الاربعات المتقدمہ یہ جو چار چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ اہل سنت تحریف بھی نہیں کرتے تعطیل بھی نہیں کرتے تکییف بھی نہیں کرتے تمثیل بھی نہیں کرتے تو یہ جو چار چیزیں اگر کوئی کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا اہل سنت تو نہیں کرتے اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے لیکن جو کرتا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک کام یہ ایک سے زائد کام اس کا حکم کیا ہے اس کا یہ فعل کیا کہلائے گا کہتے ہیں کلوہا حرامن یہ جو چاروں چیزیں ہیں تحریف ہو تکییف ہو تمثیل ہو تعطیل ہو یہ ساری چاروں چیزیں حرام ہیں جائز نہیں ہیں لیکن ان کا حکم مختلف ہوتا رہتا ہے وَمِنْهَا مَا هُوَا كُفْرٌ وَشِرْكٌ بعض صورتیں ایسی ہیں جو کفر یا شرق ہیں انہی میں سے بعض چیزیں کفر یا شرق ہیں وَمِنْ سَمَّقَانَ أَحْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاةِ مُتَبَرِّئِنَ مِنْ جَمِيعًا اسی لئے اہلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاةِ ان چاروں چیزوں سے بری ہیں وہ برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہی میں سے بعض چیزیں جو ہیں کفر یا شرق ہیں یہ جو تکییف ہے یہ جو تمثیل ہے یہ جو تحریف ہے یہ جو تعطیل ہے بساوقات کفر یا شرق بھی ہو جاتی کم از کم جرم تو ہے حرام جو ہے تو گناہ تو ہے کم از کم بھی تو اہلِ سُنَّةِ وَالْجَمَاةِ ان ساری چیزوں سے بری ہیں الواجب فی نصوص الاسماء والصفات اللہ تعالیٰ کی اسماء والصفات پر مبنی جو آیات اور احادیث ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں پر کیا واجب ہے ان سے کیا سلوک کرنا چاہیے ان کو کیسے ماننا چاہیے کہتے ہیں الواجب اجراؤحا علا ظاہریہ یہ واجب ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی وہ نصوص جو اسماء و صفات پر مشتمل ہیں ان کو ان کے ظاہر پر باقی رکھیں اجراؤحا علا ظاہریہ ان کے ظاہر پر باقی رکھیں جس طرح الفاظ مروی ہیں اسی طرح ان پر ایمان رکھیں ٹھیک ہے جب الفاظ سے ہٹیں گے تو پھر وہ مانوی تحریف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ظاہری الفاظ سے ہم نے نہیں ہٹنا اسماء و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے وَإِسْبَاتُ حَقِقَتِهَا لِلَّهِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِكِ بِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کے شایانے شان ہے جس طرح اس کے لائق ہے وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ثابت بھی کرتے ہیں اہلِ سنت و الجماعت اور مسلمانوں پر واجب یہی ہے وَظَالِكَ لِوَجْهَئِن صفاتِ باری تعالیٰ پر مشتمل جو نصوص ہیں اسماء و صفات پر ان کو ظاہر پر رکھنا اور اللہ کے لئے وہ ساری صفات کمایلی کو بشانی ہی ثابت کرنا کیوں ضروری ہے کیوں واجب ہے کہتے ہیں دو وجہ دو اسباب ہیں جس وجہ سے ہم نے اس کو واجب کہا ہے ایک تو یہ ہے کہ اَنَّا صَرْفَهَا اَن ظَاہِرِهَا مُخَالِفٌ لِلْتَرِيقَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وآصحابی کہ اسماء و صفات پر مشتمل نصوص کو ان کے معنی سے ہٹا دینا ان کا کوئی اور معنی کر دینا حقیقی معنی سے ان کو ہٹا دینا کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کبھی بھی اسماء و صفات والی نصوص کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ ظاہری معنی کے مطابق ہی ان کو برقرار رکھا ہے دوسری وجہ یہ اَنَّا صَرْفَهَا اِلَى الْمَجَازِ قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ وَهُوَ حَرَامٌ کہ ان نصوص کے معنی کو مجازی معنی میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی کر دینا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ عین ہے نو علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کشتی بنا رہے ہیں بِعَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت عَعْيُن یہاں استعمال ہوئی ہے یہ لفظیں لفظاً جمع ہے لیکن تصنیعہ پر جمع اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ان کا اس بات اس آیتِ کریمہ میں موجود ہے تو بعض لوگ جو ہیں جو تعریفیں معنوی کرتے ہیں جو اصلی معنی سے پھیڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف معنی کرتے ہیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اللہ فرماتا ہماری نگرانی میں وہ کام کر رہے تھے تو اس طرح کے معنی کرنا کہ حقیقی معنی سے ہٹ جانا مجازی معنی کرنا جس طرح ید اللہ اللہ کا ہاتھ قرآن کریم میں بھی ثابت احادیث میں بھی تو اس کی جو تعویل ہے قدرت سے کر دینا کہ اس کا معنی قدرت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ واللذی نفسی بھی یدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو اس کا ترجمہ کر دینا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو یہ قبضہ قدرت مطلب کہ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی کیا کہ قبضہ قدرت کہ ید کا معنی قدرت کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ مجازی معنی کی طرف کسی نس کو پھیر دینا یہ اللہ تبارک وطالعہ پر بہتان ہے بغیر علم کے یعنی ہمارے پاس تو کوئی ایسی کوئی ایسا سبب نہیں ہے کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں کہ نہیں یہاں معنی یہ ہوگا یا وہ ہوگا تو ہم کیوں اس کو مجازی معنی کی طرف پھیریں ہمیں علم نہیں ہے اور ہم اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا اللہ تو فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس کا قبضہ قدرت تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں جس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کیونکہ علم تو وحی ہے نا تو وحی کے ذریعے ہمیں نہیں بتایا گیا تو اگر نہیں بتایا گیا تو ہم اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں وہو حرام یہ کام حرام ہے آگے فرماتے ہیں اسماء اللہ وصفاتہ توقیفیتن اللہ تبارک وطالعہ کے اسماء اور صفات توقیفی ہیں توقیفی کا کیا معنی ہے آگے وضاحت آئے گی وحی من المحکم من وجہ ومن المتشابہ من وجہ اور اللہ کے اسماء وصفات ایک اتبار سے مخکم ہیں اور ایک اتبار سے متشابہ ہیں اور یہاں بھی اشارہ کر رہے ہیں بہت بڑے اشکال کے طرف بساوقات صلیف صالحین سے ایسی باتیں آپ کو ملتی ہیں پڑھنے کو جس میں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ متشابہ ہیں اور ہمارے جو گمراہ لوگ ہیں علیہ سنت کے جو منح چھہٹے ہوئے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ جو صفات ہیں وہ متشابہ ہیں لیکن صلیف صالحین میں سے جس نے یہ لفظ بولا ہے اس کے مطلب میں اور مفہوم میں اور ان کے مفہوم میں زمین و اسمان کا فرق صلیف صالحین کہتے تھے کہ معنی معلوم ہے معنی معلوم ہے کیفیت مجھول ہے کیفیت مجھول ہے اس لیے کیفیت کے اعتبار سے یہ متشابہ ہیں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ معنی بھی معلوم نہیں کیفیت بھی معلوم نہیں گویا کہ اس صفت کا انکار ہی ہو گیا نا جب آپ نے کہا کہ ید اللہ ہی اللہ کا ید ہے تو آپ نے کہا نہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے نہ اس کی کیفیت معلوم ہے تو گویا یہ تو محمل بات ہوگی نا ید اللہ کیا چیز ہے کچھ ہے ہی نہیں نہ اس کا کوئی معنی ہے نہ کیفیت ہے تو اہل سنت معنی کا اس بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ کا ید ہے ہاتھ ہے کما یلی کو بشانی تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تبارک وطالہ کی جو صفات ہیں وہ ایک اتبار سے محکم ہیں یعنی ان کا معنی معلوم ہے ہمیں اور ایک اتبار سے متشابہ ہیں کہ ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو وضاحت کرتے ہیں اسماء اللہ وصفاتو توقیفیت اللہ تبارک وطالہ کی اسماء وصفات توقیفی ہیں توقیفی کیا ہوتا ہے ما توقف اصباتو نفیو علالکتاب وصنہ جس کا اصبات یا جس کی نفی قرآن وصنت پر موقوف ہو یعنی قرآن وصنت ہمیں بتائیں تو ہم اس کا اصبات کریں قرآن وصنت ہمیں بتائیں تو ہم اس کی نفی کریں بس اس کے بغیر ہم اپنی عقل سے نہ اصبات کر سکتے ہیں نہ نفی کر سکتے ہیں جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو توقیفی کہتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ کے اسماء وصفات توقیفی ہیں مطلب جس اسم کا اللہ تبارک وطالہ نے خود یا رسول اللہ صلیم نے اصبات کی ہے ہم صرف اس کا اصبات کریں گے اور جس صفت کا اللہ اور اس کے رسول صلیم نے اصبات کیا ہے ہم صرف اس کا اصبات کریں گے اور اپنی طرف سے کسی کوئی نام بنا کر اللہ کو نہیں دے سکتے چاہے کتنا ہی اچھا ہو ہماری نظر میں اور کوئی صفت اپنی طرف سے اللہ تبارک وطالہ کی طرف منصوب نہیں کر سکتے چاہے ہماری نظر میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ توقیفی ہیں جس طرح عبادات ہیں اب فجر کی دو رکھتے ہیں کوئی شخص چار پڑے سواب کی نیئے سے چار تو نہیں ہو سکتی توقیفی ہے متعین کر دیا گئے ہیں کتاب و سنت میں زہر کی چار رکھتے ہیں فرائض آٹھ نہیں پڑ سکتا کوئی پڑے گا تو قابل قبول ہی نہیں مجرم بن جائے گا کیونکہ ان کو متعین کر دیا گیا ہے یہ کتاب و سنت پر موقوف ہو گئی ہیں یعنی رکعات کی تعداد اسی طرح اللہ تبارک وطالہ کے اسماع و صفات جو ہیں وہ بھی توقیفی ہیں قرآن و سنت پر موقوف ہیں ان کا اس بات یا ان کی نفی قرآن و سنت کے ہی ذریعے کی جا سکے گی ویسے نہیں بِحَيْسُ اللَّهِ يَجُّ جُسْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر موقوف ہونے کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اس طرح کتاب و سنت پر موقوف ہیں کہ ان کا اس بات یا ان کی نفی صرف دلیل کے ذریعے ہی کی جا سکے گی ورنہ اس کی دلیل کے بغیر جائز ہی نہیں ہوگی إِلَّا بِدَلِيلٍ مِّنْهُمَا کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہوگی تو پھر ہی فَلِيْسَ لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكَ مَجَالُ کہتے ہیں اقل کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات میں اقل کا کوئی دخل نہیں ہے کیوں لِأَنَّهُ شَيْنُ وَرَا عَزَالِگا کیونکہ یہ تو چیز ہی ایسی ہے جو ہماری اقل سے ماورا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع بھی اور صفات بھی ہماری اقل میں آنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں تو ہماری اقل کیسے تیہ کر سکتی ہے کہ اللہ کا کوئی نام بنایا جا سکتا ہے یا اس نام کا ہم اقرار کر لیں اور اس کا انکار کر دیں تو کتاب و سنت جو بتائیں گے ہم اسی کو اپنائیں گے وَاسْمَاُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ مِنَ الْمُحْكَمِ فِي مَعْنَاهَا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماع جو ہیں وہ اپنے معنی میں محکم ہیں یعنی ان کا معنی بلکل معلوم ہے وہ مجہول نہیں ہے معنی معلوم ہے فَإِنَّا مَعْنَاهُ مَعْلُومُ مَعْنَاهَا مَعْلُومُنْ ان کا معنی ہمیں معلوم ہے وَبِنَا الْمُتَشَابِهِ فِي حَقِقَتِهَا ان کی اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ متشابے ہیں یعنی ان کی حقیقت یعنی کیفیت کیا ہے یہ ہم سے مجہول رکھی گئی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس اعتبار سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کو متشابے کا آ جا سکتا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے یہ متشابے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ محکم ہی ہیں لِأَنَّا حَقَائِقَهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ کیونکہ حقائق جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَالْمُحْكَمُ مَا كَانَ وَاضِحَنْ وَاَقْسُحُ الْمُتَشَابِحِ کہتے ہیں محکم و متشابے کیا چیز ہوتی ہے محکم وہ چیز ہوتی ہے جو واضح ہو اور اس کے الٹ متشابے ہے جو واضح نہ ہو بات سمجھ گئے کہ نہیں تو معنی کے اعتبار سے اللہ کے اسماع و صفات واضح ہیں اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں لیکن کیفیت کے اعتبار سے وہ متشابے ہیں ہمیں اشکال ہی اشکال ہمیں معلوم ہی نہیں اور ہم اس کے حوالے سے غور و خوض بھی نہیں کرتے ضرورت ہی نہیں اور انسان گمرائی میں پڑ جاتا ہے اللہ کی فلان صفر کیسی ہے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا بس تو ہم جس طرح بتایا گیا جتنا بتایا گیا ہم اتنے پر ایمان رکھتے ہیں معنی بتا دیا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیفیت اور حقیقت نہیں بتائی گئی تو ہم اس کی خوج میں نہیں پڑتے اسماع اللہ تعالی غیر و محصورت اب بڑی اہم بحث ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسماع ہیں اسماع باری تعالی وہ غیر محصور ہیں غیر محدود ہیں یعنی وہ شمار میں آنے والے نہیں ہیں ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اسماع اللہ غیر و محصورت بی عدد معین اللہ تعالیٰ کے جو اسماع ہیں کوئی معین تعداد ان کے بارے میں بیان نہیں کی گئی کسی معین تعداد میں محصور نہیں ہے وہ لکول ہی صلی اللہ علیہ وسلم منقول دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اس میں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے اور وسیلے سے جو تیرا ہے تیرا کیسے ہے تو نے خود اپنا نام رکھا ہے اپنی کتاب میں اسے نازل بھی کر دیا ہے یہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے یعنی انبیاء تو وہی سے مستفید ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے یا تو نے وہ اسماں میں ان اسماں کا بھی تجھے واسطہ دیتا ہوں دعا مانگتے ہوئے کہ جن کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہوا جن کو مخفی رکھا ہوا ہے علم غیب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماں جو ہیں وہ جو ہمارے پاس موجود ہیں کتاب و سنت میں صرف وہ ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اسماں اللہ نے خود ابھی تک چھپا رکھے ہیں تو جو اللہ نے ابھی تک چھپا رکھے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرے گا جیسا حدیثِ وہ محشر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ شفاعت تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن میں سجدے میں پڑھوں گا تو میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا بیان کروں گا اور ایسی حمد و سنا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت مجھے علقاء کرے گا ایسے کلمات ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک مخفی رکھی ہیں اپنے پاس علمِ غیر میں جب وہ چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو اسماں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی نہیں بتائے ان کو ہم شمار کیسے کر سکتے ہیں جو تو بتا دیئے ان کو تو ہم کوشش کر کے شمار کریں گے جو بتائے نہیں ان کو ہم شمار کیسے کر سکیں گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماں ہیں وہ متعین تعداد میں نہیں ہیں یعنی ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے وَمَسْتَأَصَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ حَسْرِهِ وَلْإِحَاطَتِبِهِ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی مخفی رکھی ہوئی ہیں ہمارے لئے ظاہر ہی نہیں کی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کو شمار کریں یا ان کا احاطہ کریں وَالْجَمْعُ بَيْنَ حَازَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ اَحْصَاهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ اب ایک اشکار ہے کہ ایک حدیث ہے سی بخاری وغیرہ کی کہ اللہ کے 99 نام اللہ کے 99 نام عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے جو ان پر محافظت کر لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو کہتے ہیں کہ اس میں تو 99 ناموں کا ذکر ہے جبکہ ہم نے پچھلی حدیث سے اس سے ظلال کر کے یہ سمجھا اور پڑا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے اسماع غیر محصور ہیں غیر محدود ہیں تو پھر اس تاروز کا حل کہہ یہ اشکال ہے تو اس کو حل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے تبارک وطالعہ کے ناموں میں سے جو غیر محدود ہیں ان میں سے 99 ایسے ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تبارک وطالعہ کے ناموں کی کل تعداد بیان نہیں ہوئی بلکہ جن ناموں کو یاد کرنے سے جنت کا حصول ہونا ہے ان ناموں کا بیان ہے بس تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بھی دیکھ دی فلا ینافی یکونہ لہو اسماعون اخرہ غیرہ تو یہ حدیث اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ کے اور بھی نام ہوں ان 99 ناموں کے علاوہ اللہ کے اور بھی نام ہوں یہ حدیث اس کے منافی نہیں ہے اس حدیث میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنرل میں داخل ہو جائے گا وَنَذِيرُ ذَلِكَ انْتَقُولَ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال بھی ہے ہم روز مرہ زندگی میں بھی اس طرح کی باتیں بولتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پچاس زریں ایسی ہیں جن کو میں نے جہار کے لیے تیار کر رکھا ہے یعنی ایک لہار ہے جس کا کام ہے زریں تیار کرنا وہ بیچتا ہے تیار کر کے سیل کرتا ہے لیکن پچاس اس نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں انہیں جہار فی سبیل اللہ میں استعمال کروں گا موقع آئے گا میں خود بھی پہنوں گا لوگوں کو بھی دوں گا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پچاس ایسی زریں ہیں جنہیں میں نے فی سبیل اللہ تیار کر کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کے علاوہ کبھی کوئی زرہ تیاری نہیں کی میں سنجھے کہ نہیں وہ تو کرتا رہتا ہے اس کا کام ہے صبح و شام یہ کام کرتا ہے وہ بیچتا بھی ہے لیکن اس کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ میرے پاس ایسی پچاس زریں ہیں یعنی جو میں بناتا ہوں ان میں سے پچاس ایسی میں نے بنائی ہیں جن کو میں نے فی سبیل اللہ تیار کیا ہے تو اسی طرح اس حدیث کا معنی ہے اللہ کے جو بے شمار اسما ہیں ان میں سے 99 ایسے ہیں جو ان میں یاد کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا فلا ینافی یکونہ اندہ کا درون اخرہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس پچاس ایسی زریں ہیں جنہیں میں نے فی سبیل اللہ تیار کیا ہے تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اور بھی زریں ہو آپ کے پاس اور بھی زریں ہو سکتی ہیں آپ کی یہ بات اس کے خلاف نہیں جاتی ہے وَمَانَ اِحْسَاءِ اَسْمَائِ اللَّهِ اب یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا کہ مَنْ اَحْسَاءَ دَخْلَ الْجَنَّةِ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جو ان کو یاد کر لے گا ہم اردو میں ترجمہ عموماً ایسے کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے گا کبھی ہم یہ معنی کر لیتے ہیں جو ان کی محافظت کرے گا تو احساء کا معنی کیا ہے عربی میں احساء کا لفظ استعمال ہوگا ہے احساء کا معنی یہ ہے اللہ تبارک وطلہ کے اسماق پر محافظت کرنا یا ان کو یاد کرنا اس کا معنی یہ ہے اِنْ يَعْرِفَ لَفْزَهَ وَمَعْنَاهَ کہ ان اسماق کے الفاظ بھی وہ پہچان لے ان کے معنی بھی پہچان لے الفاظ اس کو یاد ہو جائیں معنی کی انہیں معرفت ہو جائے وَيَتَعْبَدُ لِلَّهِ بِمُقْتَزَاهَ اور ان اسماق کے جو معنی ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کے لیے اپنے آپ کو متیع و فرما بردار کر دے ان اسماق کے معنی کے ساتھ کے اعتبار سے یا ان کے تقاضے کے مطابق مثال کے طور پر ایک شخص ہے اللہ تبارک وطلہ کا نام ہے اسمیح وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اس نے نام بھی یاد کر لیا لفظ بھی معنی بھی اس نے پہچان لیا کہ اس کا معنی ہے سننے والا اب اس جو اللہ تبارک وطلہ یہ اسم ہے اس کا تقاضہ کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک وطلہ سے ڈرتا رہے جو بھی عمل کرے وہ یہ سوچ کر کہے کہ میرا اللہ سننے والا ہے میں جو بات کر رہا ہوں میری بات کو وہ سن رہا ہے تو وہ پھر ہر اپنے معاملے میں اللہ سے ڈر کر کوئی بھی قدم اٹھائے تو یہ ہے کہ اللہ کے اسماع کا جو مقتضا ہے اس کے مطابق بندہ عمل بھی کرے اللہ تبارک وطلہ کو بصیر مانتا ہے تو کوئی ایسی حرکت کرے جو اللہ تبارک وطلہ کے احکام کے منافی ہے تو اس وقت وہ ڈر جائے کہ میں ایسی حرکت کروں گا تو اللہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے تو یہ اللہ تبارک وطلہ کا جو اسم ہے البصیر اس کا تقاضہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے تو میں یہ کام جو اس کے حکامات کے خلاف ہے وہ نہ کروں یہ مطلب ہے کہ جو یہ نہیں یہ تو بڑا آسان ہے کہ 99 یہ نام آپ نے صرف رٹ لیے ہیں جس طرح عموماً ہوتا ہے آپ سنتے پڑتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں اللہ کے یہ 99 نام ہے اور یہ قرآن پاک کے شروع آخر میں لکھے ہوتے ہیں اس میں بھی ملاحظات ہیں بہت سارے اسماء اللہ تبارک وطلہ کے ثابت ہیں کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو وہاں قرآن پاک کے شروع اور آخر میں لکھے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک وطلہ کے لیے ثابت نہیں ہیں یعنی قرآن کریم میں یا صحیح حدیث میں وہ موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی کسی دن تو بہرحال صرف یہ نہیں کہ ان ناموں کو رٹا لگا لینا تو بس انسان جنتی ہو جائے گا بہت آسان ہے نانوے نام میں بس ان کو رٹا لگا لینا تو یہ ہے معنی اللہ تبارک وطلہ کے ناموں کی محافظت کرنا ان کا الفاظ بھی یاد کرنا ان کے معنی بھی پہچاننا اور ان کے جو معنی ہیں ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا جو شخص ایسا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب یہ بہت مشکل ہے پہلے بہت آسان تھا صرف رات لیے اور جنت میں داخل ہو جائے اب اللہ تبارک وطلہ کا جو جو نام ہے اب اس کے جو جو معنی ہے اس کے مطابق انسان اپنے زندگی کو ڈھالے اس معنی کا جو تقاضہ ہے اس کو پورا کرے تو مثال کہ تو اللہ رحیم ہے اس کی رحمت پر اس کا ایمان ہو اللہ تبارک وطلہ کے کرم پر اللہ تبارک وطلہ کی مغفرت پر کبھی مایوس نہ ہو ہمیشہ امید رکھے اللہ تبارک وطلہ کی رحمت کرم مغفرت وغیرہ اللہ کے غزب سے ڈرتا رہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرے گا تب جا کے اس حدیث کا مصداق بنے گا تو آج یہی کافی ہے انشاءاللہ کل سے پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک وطلہ کے اسماع پر ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے کامل ایمان اگر آپ نے رکھنا اللہ کے اسماع پر تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام والسلام موسیقی